جیسے آپ کہو گی جیسے کہو گی ہندہ کے بعد ان کو کہو گی نہیں کہو گی نفتی ہوئی ہے میں ہوں ماریا علیہ دیکھ رہا ہے میرا چینل آٹھ مہینے کی شادی میں شوہر نے مار مار کے اپنی بیوی کا براحال کر دیا یونیورسٹی میں انگلیش کی لیکچورر نمرا کا چہرہ نمرا کی گردن اور پورا جسم زخموں سے چور چور ہے جی شوہر کسے ملنے سے بنا کیا کرتا تھا تشدد کرتے ہوئے ویڈیوز بھی لیک ہو گئی ہیں آخر ایک پڑی لکھی کمانے والی اپنے شوہر کو پیسے دینے والی خاتون کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا گیا اور وہ اتنی عرصے سے خاموش کیوں نہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ پاکستان میں گھریلو تشدد کے واقعات میں ہر گزرتے دن ہم نے اضافہ دیکھا ہے گزشتہ دنوں اداکارہ نرکس اور پھر ٹی وی میں ازبان آئیشہ جہنزیب آپ کو بتایا ان پر کتنی بلی طرح تشدد کیا گیا اور آپ سوشل میڈیا پر یونیورسٹی آف جھنگ کی لیکچرار نمرا زفر پر شوہر کے بہیمانہ تشدد کی مبینہ ویڈیو جیس فکر وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں سے آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح نمرا کو تشدد شوہر کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ تشدد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شوہر سے معافی مانگ رہی ہے متاثرہ خاتون نمرا زفر کی درخواست پر پولس نے شوہر نور زمان کے خلاف مقدمہ درچ کیا درخواست کے مطابق نمرا زفر جو کہ یونیورسٹی آف جھنگ میں انگلش کی لیکچرار ہیں اسے اس کے شوہر نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور گن پوائنٹ پر اس کا جو پلوٹ ہے وہ بھی اپنے نام کروا لیا متاثرہ خاتون نے انسٹاگرام پر اپنی تشدد زدہ تصاویر شیئر کی اور کہا کہ یہ سب اس حیوان صرف شخص جو کہ میرا شوہر ہے اس نے میرے ساتھ کیا ہے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں خاتون کو روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے شوہر سے مافیا مانگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے نمرا کا کہنا ہے کہ اسے ہر حال میں انصاف دلوائے جائے اور حکام بالا اس واقعے پر نوٹس لیں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے سارفین کی جانب سے اس پر تنقیدی تفسریں کیے گئے اور مجرم کی جلد دس جلد گریفتاری کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے صحافی سمی ابراہیم نے واقعے کو افسوس نا قرار دیتے ہوئے کہا کہ کیا جھنگ پولس اور آئی جی صاحب اس کا نوٹس لیں گے سر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ نوٹس تو لیا جاتا ہے آپ اگر سانیہ زہرہ کی بات کریں سانیہ زہرہ کو بڑے ہی بلی طرح تشدد کر کے اس کے سسرال والوں کی جانب سے جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے جی آئی ٹی بنائی جاتی ہے ملتان کا یہ واقعہ ہے جی آئی ٹی بنائی جاتی ہے آواز بھی ہم سارے اٹھاتے ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ دیتی ہے کہ اس کی ساس نے اس کے شوہر نے اس کے دیور نے جو ہے وہ مارا ہے سانیہ زہرہ کو قتل کیا گیا ہے جائدات کا ہی معاملہ تھا ماسوم دو بچے تھے انہوں نے پورا فیبریکیٹڈ معاملہ جو ہے وہ سامنے رکھا یہاں پر مریم نواز صاحبہ نے نوٹس لیا اس کے بعد جو ہے ہینا پرویز بڑ صاحبہ دو تین دفعہ گئی لیکن آج بھی ان کے والد کہتے ہیں کہ پولیس ملی ہوئی ہے ملتان پولیس کی رفتار نہیں کر پائی ملتان پولیس جو ہے وہ ہر طرح سے ان کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے تو اب نوٹس لینے پر بھی کیا فائدہ نوٹس لے کر بھی کچھ نہیں ہوتا یہاں پر اگر سی ایم نوٹس لے لے اس کے بعد بھی پولیس جو ہے وہ سکون سے بیٹھی رہے تو ہم آج جی صاحب سے یہ بات پوچھیں گے کہ سر آپ کی اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں آپ کی بیٹی یا خدا نہ خاصتہ کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو کیا آپ برداشت کریں گے سانیہ زہرہ کے والدین ملتان میں انصاف کے جو ہے منتظر ہیں آپ ہی کے پولیس وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی جب کسی ایم نے نوٹس لیا ہوا ہے دوسری طرف جی آپ یہ دیکھیں کہ اب اس پر سمی ابراہیم صاحب نے کہا ہے کہ جی کیا آئی جی صاحب اس کا نوٹس لیں گے تو سر نوٹس تو لیے جاتے ہیں آگے کوئی کام نہیں کرتے پولیس جو ہے وہ ویسے ہاتھوں پہ ہاتھ تک کے بیٹھی ہوئی ہے فرط شہزاد لکھتی ہیں کہ ہاتھ اٹھانے والے مرد کے ہاتھ توڑ دینے شاہی ہیں لیکن ایک عورت یہ ہی سوچتی رہتی ہے کہ اس مرد کا سہارا نہ رہا تو وہ کہاں جائے گی بہت افسوسناک بات ہے باس احمد نے سوال کیا کہ کیا جھنگ پولیس نے کوئی ایکشن لیا ملزم گریفتار ہوا سپیشل مونیٹرنگ یونٹ نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو ایک خاتون لیکچرار پر ان کے شوہر کی جانب سے جائدات کے تنازے پر تشدد کا کیس موصول ہوا ہے جس پر جھنگ پولیس نے فوری اقدامات کرتے ہوئے ملزم کے خلاف ایف آئی آر درچ کی ہے اور اس کیس پر محصر طریقے سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور ملزم کو جلد ہی کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یونیورسٹی آف جھنگ کے طلبہ اور طالبات نے یونیورسٹی کی لیکچرار نمرا زفر پر شوہر کے تشدد کے خلاف ڈی پیو آفس کے باہر اعتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے لیکچرار کے حق میں نارے بازی کی گئی اور طلبہ اور طالبات نے نمرا زفر کے حق میں پلیکارز اور بینرز اٹھائے رکھے تھے آپ یہ دیکھیں کہ یہ حال ہے ہمارے پڑے لکھے کیے لڑکیوں کا خواتین کا کہ ان کو اتنی بری طرح جو ہے وہ مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے میں پھر یہ بات کہوں گی کہ پہلے دن اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا کہیں پر ابھی کوئی بھی چاہے وہ سانیہ زارہ کا کیس ہو کوئی بھی کیس پہلے دن کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا جب پہلے ہی بار ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو یقین کریں کہ ماں باپ کو میں یہ کہوں گی کہ اپنی بچیوں کی لاشوں سے بہتر ہے کہ اپنی بچیوں کی طلاق یہ کروا دیں ایسے دنندے کبھی نہیں جو ہے صحیح ہوتے جن کے والدین کی پرورش اتنی گندی ہو جن کی ماں اتنی گندی تربیت کی ہو یقین مانے کہ وہ کسی کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں بچہ پیدا کر لو بلکل صحیح ہو جائے گا بچہ پیدا کرنے سے اگر کوئی صحیح ہوتا تو یہ پوری دنیا میرے خال میں صحیح ہوتی ایسے درندوں سے اپنی بچیوں کی زندگیاں بچائیں وہ بچاری کماتی بھی تھی وہ بچاری اس کو پیسے بھی لا کے دیتی تھی وہ بچاری جو ہے پڑی لکھی بھی تھی پھر بھی اس کو اتنا مارا پیٹا گیا ظلم کے خلاف جی آواز بلند کریں اور ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ دیکھا اور آپ نے اپنی بچی کی جان نہیں بچائی یا اس بچی کی زندگی ایسے درندے سے برباد ہونے کے لیے چھوڑ دی تو یقین کریں آپ بھی اس جرم برابر کے شریک ہے اور مجرم کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں جاکے اپنی قیمتی رہے ضرور دیجئے گا کہ ایسے معاملات کی روک تھا میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے لڑکی کے ساتھ اگر ظلم ہو رہے تو کیا والدین کو اپنی بیٹی کی زندگی بچانی چاہیے یا وہیں پر پھیک دینا چاہیے جیسے کہ سالوں پہلے جو ہے پھیک دیا جاتا تھا کہ اب شادی ہوئی ہے اور جنادہ ہی اٹھے گا ضرور کومنٹ کرے گا کیونکہ خواتین میری ویڈیوز زیادہ دیکھتی ہیں مردوں سے بھی کہوں گی کہ ضرور کومنٹ کریں کیونکہ ہر مرد کے گھر میں بیٹی بھی ہے ماں بھی ہے بہن بھی ہے ضرور کومنٹ کریں